یہ گلگل بلکستان کی تحصیل عشق و من کا علاقہ ہے اور یہاں کی جو تین اہم گاؤں ہیں جن میں فیضاباد ہے جلال آباد ہے اور سینٹرل کوٹ ہیں جو ملک بھر میں بادام اخروٹ سیب اور خوبانی کے پیداوار کے حوالے سے خصوصی اہمیت رکھتے ہیں حالیہ سیلاب سے یہ علاقہ بری طرح متاثر ہوا ہے اگر ہم صرف اس علاقے کی بات کریں تو تقریباً تین سو سے زائد گھر جو ہیں وہ ڈیمولش ہوئے ہیں دس سے گیارہ ہزار افراد جو ہیں وہ بے گھر ہوئے ہیں چار سسپنشن بریجز تھے وہ ڈیمولش ہو گئے ہیں دو فشریز کے فارم تھے وہ کمپلیٹل ڈیمیج ہو گئے ہیں اس کے علاوہ یہاں کی اگرکلچر اور فورسلین لگ بگ ساڑھا چار سو کنال کے قریب ڈیمیج ہو گیا ہے اوورال اگر جی بی کی بات کریں تقریباً ڈیڑھ لاکھ کے قریب افراد جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں اور متعدد یہاں پر جو رابطہ سڑکے ہیں وہ ٹوٹی ہیں پل جو ہیں وہ ٹوٹے ہیں سسپنشن بریجز یہاں پر جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں وہ مکمل طور پر جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کا انفرسکچر ہے وہ بری طرح جو ہے متاثر ہوا ہے میری فصل کی کاشکاری والی زمین جو تھی تباہ ہو گئی اور میرے ساتھ والے جتنے ہم سہے تھے ان کی زمینیں بھی تباہ ہو گئی ہیں حکومتی داروں سے گزارش کروں گا کہ یہ سلاپ دریا کے ساتھ جو مزید زمینی کٹاؤ ہونے سے روکے یہاں پر کوئی سٹریپ وال بنائے یا بند بنائے تاکہ مزید لوگوں کے زمینیں دریای کٹاؤ میں نہ آ جائے آپ کو میرے پیچھے پانی کی پائپ لائن نظر بھی آ رہی ہوگی یہ یہاں پر ایک مایکرو جو ہے وہ ہائیڈرو پاور ڈیم تھا جو تقریباً ایک سے دو میگا وارڈ تک بجلی بنانے کی صلاحیت ابھی یہ ڈیم زیر تعمیر تھا اور نیرنگ کمپلیشن تھا جلد اس نے جو ہے وہ بجلی کی پیداوار شروع کرنی تھی یہ پیچھے نالا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو سلابی پانی آیا اور اس کے ساتھ جو بڑے بڑے پتھر ریٹ اور جو مٹی آئی وہ اس منی ہائیڈرو پاور ڈیم کو جو ہے وہ اپنے ساتھ بہا کر لے گئی ہے پاور پلانٹ کو بہا کر لے گئی ہے اور اب اس کی وجہ سے اس علاقے میں جو ہے جو یہ جو عشکومان کا علاقہ ہے یہاں پر اس وقت جو بجلی سپلائی بھی جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے حکومت کی اس وقت تمام تر ترجیحات ہم دیکھ رہے ہیں وہ جلد سے جلد جو ہے وہ ریکاوری کی اوپر ہے آگا خان ایجنسی پور ہیبیٹیٹ کی جو ہے وہ ایک تنظیم ہے وہ بھی یہاں پر کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے اور مقصد یہی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ری ہیبیلیٹیشن کی جا سکے پوری کوشش یہی ہے کہ سردی کی آنے سے پہلے پہلے اس علاقے میں جلد سے جلد جو ہے وہ ریکاوری کا مل کیا جائے جی